اب آپ نے یہ کہا کہ جو سودھ ہے وہ حرام ہے اب ہر بینک میں ہی سودھ ہو رہا ہے اور ہر بینک میں ہی کریڈیٹ کارڈ بھی بن رہے ہیں سودھی کاروبار بھی لونز بھی تو لوگ جو بینکوں میں کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں پھر مذہب کیا کہتا ہے بینک میں کام کرنا بھی حرام ہے بینک میں کام کرنا حرام ہے بینک میں کمرشل بینک کے اندر کنونشنل بینک میں کام کرنا حرام ہے یا آپ نے بڑی ایک ایمی ایک سکالر کوئی بھی پیچھیں گے سود حرام ہے حدیث کلیع کرتے سود لینا دینا اور وٹنس وٹنس آپ اگر وٹنس بھی بنتے ہیں آپ کس کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں فکر ڈپوزر کا وہ بھی حرام ہے کرنٹ اکاؤنٹ پکے صحیحے تو جو لوگ سودی بینک میں کام کرتے ہیں وہ سود کے بینک میں کام کرنا حرام ہے انہوں نے جل سے جل اپنا جواب چینج کر کے اچھا جو تلاش کرنا چاہے جو حلال ہے آپ کا ملک جو پیسہ لیتا ہے آئی ایم ایف سے وہ بھی سود پہ دیتا ہے واپس پوری ملک کا ایکانومی ہی اب وہ سود پہ پیسہ نہیں لے تو کام آگے نہیں چلتا پاکستان انڈیا سب پیسہ لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے سود پہ دیتے ہیں تو یہ پھر ملک کیسے چلیں گے اگر سود اس طرح ختم کر دیں ہوں غلط ہے they can take ارز حسن they can do some other involvement they can do profit and loss sharing ہم آپ کو ہمارا ماں سپلائی کریں گے لیکن سود پہ لینا کوئی بھی کنٹری مسلم اور نون مسلم وہ غلط ہے وہ غلط ہے